تو ان کے ساتھ لڑکیوں کو جھوڑ رہے ہیں ترہ ترہ کے الزامات لگ رہے ہیں اب پتہ اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے لیکن آپ باتیں کر رہے ہیں پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عطیق احمد کا سلام دوستو میری ابھی کی جو ویڈیو ہے جو میجر عدل راجل صاحب ہیں ان کے بارے میں ہے جو ان کی والدہ تھی ان کو اریشت کر لیا گیا تھا اریشت کرنے کے بعد اب ان کو چھوڑ دیا گیا ہے پہلے جو انہوں نے بیانا دیئے تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کی والدہ کو کچھ لوگوں نے ان کی گاڑی میں ٹکر ماری اس کے بعد کچھ ویگو ڈالے آئے تھے وہاں پہ ان کو اریشت کر کے لے گئے ہیں اس طرح کیوں نے بات کی تھی پھر اب بیان آتا ہے کہ ان کو اریشت کر دیا گیا ہے اب جو انہوں نے بیان جاری کیا ہے اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس کو سن لینے کے بعد پر بات کریں گے چلے چلتے ہیں اس آرڈیو کے طرف میں نے آپ سے بڑی حسلہ عفضہ خبر شیئر کرنی ہے میری والدہ کو جو ہے وہ جو ہے حراست میں رکھا گیا تھا آئی ایس آئی کی حراست میں تھی میری والدہ آئی ایس آئی اسلامباد کی حراست میں تھی کس نے کیا کیا وہ معاملہ بھی تیہ کیا جائے گا لیکن بہرحال ان کو واپس جو ہے وہ ٹیکسی کے اوپر گھر سے باہر اتار کے ٹیکسی کرا کے ان کو دی گئی اور ان کو واپس کہا گیا کہ آپ چلے جائیں اور ان کی فلائٹ مس کرا دی اور ان کو کہا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے ملک چھوڑ کے جانے کی ان کے پاسپورٹ ان کی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنے قبضے کے اندر رکھی بھی ہیں لیکن اچھی جو خوش آئین بات ہے وہ یہ ہے کہ میری والدہ کو انہوں نے چھوڑا ہے میرے چچا کرنل افتخار آزم جو ہیں ان کا ابھی تک وہ لا پتہ ہیں ان کو جو ہے مسئلہ ہے ان کو دل کا عرضہ ہے وہ آکسیجن لگاتے ہیں موہ کے اوپر نائن بلوچ سے ان کا تعلق ہے اور دوائیاں بھی ان کی نہیں ہیں اور آکسیجن بھی نہیں لگاتے میں امید کرتا ہوں کہ ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا فوری طور کے اوپر ان کے بیٹے کو بھی رہا کیا جائے گا ان کی گاڑی بھی ان کو واپس کی جائے گی جو کچھ آج ہوا ہے یہ سارا کا سارا پبلک پریشر تھا جس کی وجہ سے ان کو میری ماں کو چھوڑنا پڑا ہے سولہ مئی کوئی اگر میں بول جاتا تو آج یہ دن شاید نہ آتا لیکن میں اپنی ماں اور بہن کے گئنے کے اوپر چپ کر گیا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا مجھ سے گلہ یہ ہے کہ میں ذاتیات کی اوپر اترتا ہوں آپ میرے گھر کے اندر گھسے ہیں مسلسل آپ نے اپنا کوفت میں تا سرا سے مدیر چھوڑا ہوئے میرے گھر کے اندر جو کہ صبح شام ریڈیکیول کرتا ہے میری ماں کو بیزت کرتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں پھر ذاتیات میں بات چاہتے ہیں کہ میں نہ کروں آپ میرے گھر کے اندر گھسیں میں نہ بات کروں چلیں اس کے اوپر تو آگے بات ہوگی ضرور ہوگی اچھا جی تو آپ نے آڈیو سن لی ہے اب انہوں نے یہاں سارا احوال بیان کیا ہے کہ کیسے ان کو ریش کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کا جو بھائی ہے وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک سٹل ان کی کسٹرڈی میں ہے ان کو پتہ نہیں کہاں لے گئے ہیں ابھی تک پتہ نہیں ہے اب یہاں گھسم بھی لگ رہے تھے یہ اور اس کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں ذاتیات کی انہوں نے بات کی تو یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں چیز کو کنڈم کرتا ہوں کہ کسی کے والدہ کو اٹھانا نہیں چاہیے تھا ان کو اریشنی کرنا چاہیے تھا اب اگلی بات یہاں پہ یہ ہے دیکھیں جو لوگ سیاست کر رہے ہیں یہ اس وقت جو یوٹیو پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کو چاہیے خیال کریں ان کو چاہیے کہ آپ ذاتیات پہ نہ اتریں اس طرح کی باتیں نہ کریں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے والدین آپ کی فیملی ہے ان کو نقصان پہنچے گا تو اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اپنے تک بات رکھیں آپ باتیں کرتے ہیں جرنیلوں کی یا کسی کی بات بھی کرتے ہیں تو آپ ان تک رہیں آپ ان کی فیملیز میں جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ لڑکیوں کو جوڑ رہے ہیں ترہ ترہ کے الزامات لگ رہے ہیں آپ پتہ نہیں اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے لیکن آپ باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ اگر اس طرح کام کریں گے تو اس کا پھر ریبرٹل بھی آئے گا اس کا جواب آئے گا تو خدا نہ خواستہ جو آپ کے والدین آپ کی فیملی ہے ان کو نقصان پہنچے گا لہذا میرا کہنا یہی ہے کہ آپ لوگ جب ویڈیوز بناتے ہیں یوٹیوب پہ یا کسی پلیٹ فارم پہ بھی تو وہاں خیال کریں آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ الزام لگاتے ہیں ثبوت کے بغیر بات کرتے ہیں اگر ثبوت ہے تو دکھائیں ثبوت دکھاتے بھی نہیں ہیں صرف بات اتنی سی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ اس طرح کام کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ منصوب کرتے ہیں غریب لوگوں کو جو پاکستانی عوام ہے اس کو بغاوت کے لئے اقساتے ہیں اس کو آپ داروں کے خلاف کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ پھر آپ بھی اس میں پسیں گے نا بات یہی ہے کہ آپ نجائز کر رہے ہیں نا کام میں پھر وہی بات کرتا ہوں کس طرح گرفتارین جو ہیں والدین کو اٹھانا جس طرح کام کرنا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود جو آپ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ ایک عوام کو اسٹیٹ کے خلاف اقسا رہے ہیں میرے خیال سے ہم لوگوں چاہیے احتیاط کریں جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو ہم اس طرح کی ویڈیوز نہ بنایا کریں جس کے اندر خدا نہ خواستہ پھر انڈ پہ آکے جو ہمارے خاندان ہیں ہمارے والدین ہیں یا ہماری فیملی ہے اس کو بگتنا پڑے تو ہم لوگ اپنی انا کے خاطر ہم لوگ اپنے دشمنیوں کے خاطر اپنے جو والدین ہیں یا اپنی فیملی ہیں ان کو نہ رگڑ دے اندر اللہ کر ہم لوگوں کو اقل آ جائے تو یہاں تک کہتے ہیں میرے ابی کی ویڈیو دوبارہ سمع اللہ کاتھو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ